انسان کا علم اس کا ہنر اس کا سکل پار ایکسلن سگنیچر اور دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب وہ دو چیزیں اس کے اندر ہو جب وہ اپنے جگر کو اپنے کلیجے کو اپنی روح کو اپنے دل کو اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا اس کی زبان اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہل جائے وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہو وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو چاہ کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہو ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان اپنے دشمن کو گرانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دشمنوں کو دوست بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دوستوں کو سجن سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں لانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان شخص سے یقین کی وعدی میں آنی سکتا استراب اور کنفیوزن کی وادی سے آ نہیں سکتا لا الہ اولائی ولا الہ اولائی کی وادی سے کبھی نہیں آ سکتا یقین کے اندر مضبز بینہ بینہ ظالک کہ ہوایں چلیں تو ادھر آ نہیں سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے اندر انسان اپنے دل کا سائل اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا اپنے اندر وسط بڑھا نہیں سکتا غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا تیز طفانوں میں دیئے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے اندر نہیں ہو وہ دو چیزیں بیٹا اگر زندگی میں تو انہیں سانس سے زیادہ اگر اپنی چلتی بھی سانس سے زیادہ اگر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا اور تو ایسا گرے گا ایسا گرے گا زمین کے اوپر بیٹا کہ سایا بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا کوئی سننے والا نہیں ہوگا کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا یہ جمال یہ کمال یہ جسم کی جوانی یہ چڑتا با جنون اور یہ بغافتیں جو انسان کے اندر ہیں جو سے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھیک دو ٹیچر کی عزت کو اٹھا کے پھیک دو سکول کے کریکلم کو اٹھا کے پھیک دو اصول زوابط قوائد کو لاؤس کو اٹھا کے پھیک دو زندگی کو میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا بس میں ایسی خودی وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی وہ تکبر سے بھری خودی بس میں ہوں میں اپنا وقت جیسے چائے پر بات کر دوں میں ماں باپ کا پیسہ جو مجھ پر لگ رہا ہے جیسے چائے پر بات کر دوں میں اپنے اصادزہ کا لگاوا وقت جیسے چائے پر بات کر دوں پیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہماؤں میں سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے کہک شاؤں اور افلاق کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے تن ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام دمانے کے لیے لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی بھی ہیں اس کے اصول بدلنے کے لیے کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے لیے یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے دس اور کھڑے ہوں گے مارکٹ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤگے تو پانچ پانچ سو ہزار ہزار گریجوئٹس باہر ہوں گے کیسے جوب ملے گی آگے کیسے ایک مایان آس کریئر بناوگے لائس کے اندر تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں سننا چاہو گے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے کلیجے کے اوپر یہ آیتیں لگ دے زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کرتے ہیں یہ آیت کبھی نہ مٹھا ہی اپنے دل کے اوپر سے یہ تجھے ان ٹوٹی بھی حالات میں تیرا سہارا ہوگی آیت یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے عمر بھی کچھی ہے لیکن اگر یہ دو تو نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دینا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاءاللہ ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اتمنان ہوگا کہ میں نے ایک بے دھنگی زندگی نہیں گزاری میں نے فضول زندگی نہیں گزاری میں موتاج نہیں ہوں کلیجے میں ایک سکھ ہوگا ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَا اللَّا مِنْهُمْ آئِمَّا ہم ایک عام انسان کو ایک عام انسان عام ہم ایک قوم کو ایک انسان کو امام بناتے ہیں لیڈر بناتے ہیں پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا یہدون ابی امرینہ ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے ہدایتیں دیتا ہے دو کام جب وہ کر لیتا ہے تیارو لڑی لما صبرو وکھینو بی آیاتی نا یوکینو جب اس کی نفس کے اندر صبر آجائے صبر اپنے مزاج کے خلاف صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف لوگوں کی دھدکاروں کے خلاف لوگوں کی باتوں کے خلاف اٹرائٹ کرتیوی گندی چیزوں کے خلاف ٹی وی کے خلاف گندے دوستوں کے خلاف تباک ون محفلوں کے خلاف صبر آجائے اس کے نفس کے اندر کہ میں پٹری سے نہیں ہل سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے میں پٹری میں کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست نے بلا لیا ہے غلط کام کے لیے سبر میں سبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں بیٹھ کے سبر کہ میں گر نہیں سکتا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا لیکن چھٹی ساتھویں نینانوے قتل والے کے بعد اگر سوہوے کے اوپر اس کی توبہ ہو سکتی ہے اور ایڈیسن نینانوے بار کھڑا ہوں سکتا ہے میں بھی نہیں پچھے ہٹنا میں بھی لگ رہا ہوں گا ایسا سبر وہ سبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تُو زمین کے اوپر حالات بدل وہ سبر جو یوسف علیہ السلام کی اس قید کا سبر کہ جب انہوں نے صدیان کاٹ دی ماں پر اور ایک آدمی جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی ایک عورت نے اس طرح زیادتی کی تھی کہ حاکم نوجا کے تو کہیں کہ میرے ساتھ ازیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی بھول گیا لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے وہ سبر جب تجھے تنہائیوں میں چھوڑ دیا جائے گا وہ سبر جب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا کہ تیرے دل کے کلیجے میں درد کیا ہو رہا ہے وہ سبر جب لوگ تیرے اندر کے آنسوں کو پہچان نہیں سکیں گے وہ سبر جب تیرا لوہا چلی نہیں رہا ہوگا وہ سبر جب تیری تقریر بکی نہیں رہی ہوگی وہ سبر جب لوگ جانتے ہوں گے تو حق پر ہے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے اگر اللہ کہتا ہے ہم پہاڑ چلا دیتے ہیں اور کتیت بہیل ارد اور زمینیں پھار دیتے ہیں اور کل نمہ بہیل موتہ اور مردے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بھی نبی دیگال نہیں ماننی ہے یہ تب بھی لوگ نہیں اگر نبیوں جیسی اوقی نہیں بات مانی گئی تو تیری بات کیسے سن لیں گے لوگ بچے کیسے مان لیں گے لوگ تیری بات کو وہ سبر کہ جب لوگ تنقیدوں کے بزار گرنگ کریں گے تیرے خلاف جب کرٹیسزم کے باپ گھولیں گے تیرے خلاف وہ سبر جب حق کا کلمہ کہنے کے اوپر حق کی زندگی جینے کے اوپر اور حق کے شعار اپنانے کے اوپر تیرا مزاک اڑایا جائے گا ہسیں گے لوگ تیرے آئیڈی ایس کے اوپر تیرے نظریہ پر ہسیں گے لوگ بزار گرنگ ہوں گے تیرے مزاک اور تمسکھر گئے بزار گرنگ ہوں گے تیرے خلاف وہ سبر اگر تو اپنے نفس کے اوپر سبر کر گیا بیٹا وہ وقت کاٹ گیا اس ٹائنگ پر اگر وہ بچہ یہاں بیٹھ کے اس ٹائنگ پر جس کا نفس اسے کہہ رہا ہے والاکہ نالمو ما تو اسویسو بھی نفس ہو وہ کلیجہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ کب اس مولوی کی تقریر باندھو اور کب جا کے میں بیٹھوں اور اپنا انڈرویڈ کھولوں اور اپنا واتس ایپ کھولوں وہ سبر جو اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کلاس کے اندر وہ سبر جو اس کا نفس جتنا کہہ رہا ہو وہ غلط چیز نہیں کھولتا وہ لگا رہتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے کتابیں اتار لیتا ہے اپنے اندر اگر یہ پہلی چیز اگر اس میں آگئی نہ سبر پیشنس کنسسٹنسی پرسیویرنس نیت ارادہ قصد عظم قوت ارادہ یہ تیری چیز پکی ہو گئی بیٹا زندگی کے اندر انشاءاللہ تیرا سپریچول اور فیزیکل مسل کبھی کم دور نہیں ہوگا تو وہ کٹ کٹ لے گا وہاں سے اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے وَكَنُوا بِعَيَاتِنَا يُقِنُون سرٹینٹی یقین کنوکشن پرسیپشن ڈیٹرمنیشن یقین نہ چھڑی بطر اللہ پر یقین نہ چھوڑی کبھی اپنے ہاں پر بھی یقین نہ چھوڑی حالات پر بھی یقین نہ چھوڑی یہ سب بدلے گا تیرے لیے یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک دن تیرے لیے یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا دم ہے ہمارے آدمی کے اندر یا تیرے اندر کچھ کمی ہوگی اس کو پورا کرنے سے پہلے تو یہ ترقی نہیں دے گا اللہ یقین رکھی شک میں کبھی نہ پڑی اللہ اپنے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے انسان کا تو سور بکرا کا اغاز کرتا ہے لا رعیبہ فی شک کو ختم کر کے اللہ تعالی رشتہ بناتا ہے بندے کے ساتھ کہ شک کے نال تو میرے نال نہیں چل سکتا تو شک نہ پالی اپنے اندر کبھی یقین کے ساتھ زندگی میں آگے پڑی کہ یہ پہاڑ میں سر کر کے چھوڑوں گا میں اپنے دشمن کا کلیجے کے اندر سے دل بھار نکال کے زمین پر چھوڑ دوں گا اور اپنی جیت کلیم کروں گا ایک ہار سے کبھی شک میں نہ پڑی لوگوں کی باتوں سے شک میں نہ پڑی شیطان کے وسوسوں سے شک میں نہ پڑی یہ تو سب بنائے اس لیے گیا ہے کہ آسمان پہ ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بتاؤں گا لاحطانی کرنا ذریعت ہوں میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی نسل کرنی سکتی دی نوٹ منٹ ویز قلنا للملائکت اس جدو لی آدمہ کے مزدارک میں تُو نے صحیح نہیں کیا اللہ میرے ساتھ تُو نے مجھے سجدے کا حکم دے کے صحیح نہیں کیا میں ثابت کروں گا کہ یہ ناکامی آتا والا تجدو اکثر ہم شاکری میں تجھے دکھاؤں گا یہ گرانٹیڈیوڈ نہیں دے سکتا یہ شکر نہیں دے سکتا یہ کفر ہی کرے گا تیرا تو بیٹا یقین رکھے گا تو ان تنہائیوں میں ان خموشیوں میں تجھے آواز سنائی دے گی تجھے اللہ کی بھی آواز سنائی دے گی کہ تُو دل کی آنکھوں سے رب کے موزے دیکھے گا تو دیکھے گا تیرے لیے فوجے کام کر رہی ہیں آنکھیں آسمان زمین کی فوجے تیرے ساتھ کام کر رہی ہوں گی لیکن دو چیزیں صبر patience اور یقین certainty یہ دو چیزیں جس میں آجاتی ہیں اسے حالات گمراہ نہیں کر سکتے وہ ٹکا رہتے اس کا وجود عدم میں نہیں جاتا کبھی بھی اور یہ چیزیں ہی لیڈر بناتی ہیں آگے جا کے کتاب تو ہر کوئی کھول سکتا ہے مگر مستقل مزاجی سے کتاب کھولنا روز کتاب کھولنا روز ڈسپلن کو فالو کرنا روز جو تیرے اوپر ڈنڈے دیا ہیں لوگوں نے کہ تُو اے کرنا ہی کرنا ہے اس کو ایک دفعہ برداش کر لے اپنی زندگی میں اپنے باغی نفس کو عادت ڈال اصولوں کے ساتھ چلنے کی اسے بے ڈھنگا بد تہذیب بد اغلاق ہونے کی بہت سخت بیماری ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اندر کہا آپ تجھے کبھی اچھی بات نہیں کرے گا اپنے نفس پہ بروسہ نہ کریں بیٹا جو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے کاش ہم تیری عمر میں آ کے بتا سکتے ہوتے کہ واقعی ہمیں بھی اس عمر میں باتیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی لیکن بروسہ اور اعتماد کر لے میں تجھے کہہ رہا ہوں ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی جو سب لوگ بنا لیتے ہیں بہت سی چیزیں ادھر بھی ہوں گی دنیا کے اندر جو تجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہوں گی اس کو اپنے کلیجے میں اتارنا سیکھ بچے تیرا ایک وقت آئے گا جب تُو چینجز لائیں جب تُو تبدیلی کی بات کریں لیکن یہ وقت موں سے باتیں ہاکنے کا نہیں ہے یہ وقت اپنی باتیں بڑائیاں جھاڑنے کا نہیں ہے یہ وقت زب کرنے کا ہے سکت کرنے کا اس کو اپنے اندر اور اس کو اندر پال کے بیلنس کر کے ایک وقت آئے گا جب تُو بات کرے گا اس سٹیج پہ ان ممبروں پہ کھڑے ہوکے لوگ تیری بات سنیں گے اس ٹائم پہ لیکن یہ اور آخری میری نصیحت آخری میری نصیحت امام شافی کا ایک کال پیش کرتا ہوں آپ کے آگے علم بطولی زمانین بیٹا علم بہت لمبے زمانے کے بعد آتا ہے کامیابیاں بہت زمانے لیتی آنے کے بعد صدیوں صدیوں کٹنا پڑتا ہے صدیوں جلنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں چمن میں پھول اکتا ہے ہزاروں سال نرگز اپنی بینوری پہ روتی رہی بیٹا یہ جلدی جلدی کامیابی شارٹ کٹس چیٹنگ پلیجرزم چھپائی کوپی پیسٹ یہ شاید بچالے گی تمہیں آج لیکن زندگی کی جنگ میں وہ پٹھا جو اپنا پورا ہومک کر کے آیا ہوگا جو اپنا وقت لگا کے آیا ہوگا جو کتابیں چاٹ کے آیا ہوگا اور جو کانٹمپلیشن کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر کر کے آیا ہوگا اور جو تدبر کر کے آیا ہوگا اور جو تذکر کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر فیل کون کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر فیل شرع کر کے آیا ہوگا جو تفسیریں پڑھ کے آیا ہوگا جو کائنات پہ جو افلا ینظرونہ الالعبلی کیفہ خلقت اونٹوں پہ گھور و فکر کر کے آیا ہوگا اور مینک کر کے آیا ہوگا اور سیدھے رستے سے کارٹ کارٹ کے آیا ہوگا اور کلیجہ اور دل بڑا کر کے لائے ہوگا لہم قلوب اللہ یفقہونا بیہا کر کے نہیں آیا ہوگا والاہم آجان اللہ یفقہونا بیہا کر کے نہیں آیا ہوگا والاہم آزان اللہ یفقہونا بیہا کان آنکھ دل جو ہے اس نے ادھر ادھر نہیں کیوں گے آپ اس پٹھے کو نہیں ارا سکتے فیچر کے اندر چیٹر پلیجرسٹ شورٹ کٹر ڈیمنٹرز یہ کبھی بھی ایک اوریجنل مسل پٹھے کو کبھی نہیں گرا سکتے جیت اسی کی ہوگی جس نے سارے معاملے ٹھیک رکھے ہوں گے جس نے رب کو بھی راضی رکھا ہوگا جس نے اپنے سکولوں کو بھی راضی رکھا ہوگا جس نے ماں باپ کی بھی کٹ کٹی ہوگی اور جس نے اپنے نفس پر بھی صبر کی ہوگا جیت اسی کی ہوگی جو برداشت کر کے آیا ہوتا ہے جنہوں نے ادھر ادھر اپنے معاملے خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں جا کے وہ میچ وہ ہار جاتے ہیں وہ میچ وہ ہار جاتے ہیں اور پھر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو نا تکے میں جیت جائے تکے اور فلوک میں دنیا نہیں بنتی محض اتفاق نہیں ہے بیٹا نہ یہ کائنات محض اتفاق ہے نہ یہ وجود محض اتفاق ہے نہ یہ دستخت محض اتفاق ہے لوگوں کا لوہا گل گیا ہے اس کو بنانے کے اندر یہ ایک پلر نہیں کھڑا کر سکتا زندگی میں بیٹا اتنی بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرنے کے لیے تجھے بہت صبر چاہیے بہت یقین چاہیے بہت تحمل چاہیے سرٹنٹی کنوکشن پرسیویرنس کنسیسٹنسی پرسیپشن پرفارمنس ریزننگ ریشنیلیٹی پروڈکٹیویٹی ان الفاظوں کو اپنی زندگی کا شہار بنا کچھ عرصے کے بعد دیکھیں کچھ عرصے کے بعد دیکھیں کیسے تیری آواز میں وہ تاثیر ہوگی کہ لوگ آکے بس تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے بولیں گی بھی کچھ نہیں کئی سنی بات میں جو غلطیاں میں نے کیوں گی میں سب سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جو میں نے اپنی طرف سے چار باتیں لگا دی جو حق میں نے سنایا ہے اگر میں مخلص تھا اس کو سنانے میں تو وہ کل بھی اللہ اور اس کے لوگوں کا تھا آج بھی ہے میں رہو نہ رہو یہ باتیں ہمیشہ بڑے لوگوں کی رہیں گی اکولکو لہذا استغفر اللہ علی ولی سارے المسلمین و آخر دہوانا جزاکم اللہ خیر سلام علیکم